اور آئندہ بجٹ میں سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی ریایتی اور چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے ذراعہ اف بی آر کے مطابق آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ ٹیکٹرز پر ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے اور آئندہ بجٹ میں کمرشل امپورٹرز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کمرشل امپورٹرز پر ایک فیصد ٹیکس لگانے سے سالانہ 25 روپے تک ریونیو متوقع ہے بجٹ میں ٹیکٹرز اور کیڑے مار عدویات پر ٹیکس شوٹ ختم کیا جانے کا امکان ہے ٹیکس شوٹ ختم ہونے سے آئندہ مالی سال 30 روپے کا ٹیکس ریونیو متوقع ہے آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ اربوں روپے کی ٹیکس شوٹ ختم کرنے کا کہہ دیا ذراعی کا مطابق ایم ایف کے مطالبے پر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کی ریایتیں اور چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجاویز سامنے آئی ہیں ذراعی کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں امپورٹرز پر ٹیکس آئید کرنے اور کمرشل امپورٹرز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے گندم کی درامت کی حصلہ شکنی کے لیے بجٹ میں اضافی ٹیکس ڈیوٹی لگانے کی تجویز بھی ہے ذراعی کے مطابق آئندہ بجٹ میں پرانی درامتی گاڑیوں پر ٹیکس اور کمرشل درامتگان کی آمدن پر انکم ٹیکس بیدھولڈنگ لگانے کی تجویز ہے ذراعی کا کہنا ہے کہ کمرشل امپورٹرز پر ایک فیصد ٹیکس لگانے سے سلانہ پچیس ارب روپے تک ریونیو متوقع ہے ذراعہ کے مطابق بجٹ میں ٹیکٹرز اور کیڑے مار عدویات پر ٹیکس ٹھوٹ ختم کیے جانے کا امکان ہے ٹیکس اس سلسنا کے ختمے سے ذراعی لاغت مزید بڑھ جائے گی جبکہ ٹیکس ٹھوٹ ختم ہونے سے ایندہ مالی سال میں 30 ارب روپے ریونیو ملنے کی توقع ہے